امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ہانگ کانگ کے مظاہرین کی حمایت میں امریکی بل پر قانون پر دستخط کر دی ہیں چین نے امریکی اقدامات کو اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا جبکہ بیچنگ کا واشنگٹن کو بھرپور جواب دینے کا اعلان بھی سامنے آیا امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں نے گزشتہ ہفتے ہانگ کانگ کے شہریوں کے حقوق کی حمایت میں بل منظور کیا تھا جس پر اب امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے دستخط کر دی ہیں بل میں چین اور ہانگ کانگ کے رہنماؤں اور نمائندوں پر دوستانہ انداز میں اپنے اقتلافات دور کرنے پر زور دیا گیا ہے اس کے علاوہ دونوں امریکی ایوانوں نے ہانگ کانگ میں سیکیورٹی فارسز کے زیر استعمال آنسو گئے ربر کی گولیاں اور دیگر سازو سمان کی فروخت پر وابندی کا قانون بھی منظور کیا تھا دوسرے جانب اس بل پر بیجنگ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے بین الاقوامی قوانین اور بنیادی بین الاقوامی اقدار کے خلاف فرضی کی ہے تینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں امریکہ پر الزام لگایا گیا کہ امریکہ ہانگ کانگ کے استحقام کو بھی تباہ کر رہا ہے امریکہ اپنے اس اقدام سے باز آئے چین امریکہ کے خلاف مضبوط جوابی کاروائی کے لیے تیار ہے جس کے نتائج امریکہ کو برداشت کرنا ہوں گے ادھر ہانگ کانگ کی حکومت نے اس بل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بل سے مظاہرین کو غلط پیغام جائے گا جبکہ امریکی صدر کی جانب سے بل پر دستخط پر ہانگ کانگ کے جمہوریت پسند مظاہرین کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ڈالرنڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر کے لیے ریلی نکالی گئی